بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والدلہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا عبداللہ ایاکا مستعین فما الصلاة والسلام والمتحیت والاکرام على اشرف الانیاء والموصلین حبیب الالہ العالمین عبدالقاسب محمد رحمت اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلا اہل بیتہ الاتیبین الاتحرین الانجبین المعصومین نماز گزاران عزیز سلسل بحث شرح خطبہ امام محسین روز امشورہ پہلا خطبہ امام نے دشماؤں کے لشکر کے روبرو پیش کیا تھا اس کے حوالے سے ہے نہجب العامہ میں مولا کائنات کا اکشاد ایرامی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ انسان جب بولتا ہے تب ہی اس کی پہچان ہوتی ہے لہذا عیمہ علیہ السلام کے اہداف اور مقاسب کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ان کے اقوال ان کے فرامین اور ان کے خطبات ہیں کہ اگر انسان ان کے خطبات کا دقیقت سے متعلیہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کس حدف کے تحت یہ گفتگو کر رہے ہیں روز عاشورہ اور مقاسب عاشورہ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ خود مولا حسین کے خطبات ہیں جو انہوں نے مختلف مواقع میں عاشورہ اور عاشورہ سے مربوط گفتگو اور اپنے حدف کو اپنی ذوانی انہوں نے بیان کیا ہے بہرخواد خدبے کے اس سے پہلے حصے میں امام نے کچھ لوگوں کا نام دیا تھا جیسے شبس ابن رفی اور حجار بن عیس اور ان سے امام نے اقرار لیا تھا جراف لیا تھا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے میرے پاس خطوط نہیں لکھے تھے کہ فصلیں تیار ہیں فصلیں آمدہ ہیں آپ آ جائیے ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں آپ پر قربان ہیں تو مصیبت یہ ہے کہ ان کی پرانی عادت ہے جھٹلانا فدق میں گواہی پیش کیا تو جھٹلایا مولا کائنات کے محقوق کے مطالبے کے وقت دشمنوں نے جھٹلایا وہی سیرت کو خود جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خطوط لکھے تھے ان کے دست و خط موجود تھے انہوں نے امام کو جھٹلایا کہا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے خطوط نہیں لکھے تو امام نے ثبوت کے لیے مولا عباس کو حکم دیا تھا کہ جو بوری رچی ہوئی ہے خطوط کی وہ لے کر آؤ تو بعض روایتوں کے مطابق امام نے وہ خطوط کی جو بوری تھی تھائلی تھی اسے پورا ان کے سامنے ہی رکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو یہ خطوط ابھی ہیں تمہارے میرے پاس ثبوت کے طور پر پھر اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں تم نے مجھے بلایا اور تمہاری حالات بدل گئی تم نے اپنے آپ کو بدل دیا تو ایوہ الناس اے لوگو اضاف کرے تمونی اب تم مجھے پسند نہیں کرتے میری بات کو نہیں سننا چاہتے میری اطاعت نہیں کرنا چاہتے تو فضعونی تو کم سے کم مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی دوسری امن ترین جگہ چلے جاؤ یعنی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے تمہارے اوپر دنیا غالب آ گئی ہے تو دنیا داری کے پیچھے تم چلے جاؤ مجھے میرا کام کرنے دو مجھے اپنا کام کرنے دو فضعونی کہاں جائیں گے امام امام کر الہ ممن یعنی ایسی کوئی امترین جگہ جہاں مجھے امن ملے میں وہاں چلا جاؤں گا یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے یعنی مجھت تمام کرنے کے لیے امام یہ بیان کرنا ہے تو پھر امام نے جب یہ مطالبہ کیا کہ مجھے چھوڑ دو میں چلا جاؤں گا نہ تمہیں میرا واسطہ رہے گا نہ مجھے تم سے کوئی واسطہ رہے گا میں ایک سکون کی جگہ امن کی جگہ چلا جاؤں گا تو ایک نام لیا ہے خبیص کا ایک گھٹیا انسان کا جو اس وقت امام کے روبرو ہوا تھا تو وہ کہتا ہے فقال لہو قیس ابن الاشعس قیس ابن الاشعس جو ہے امام سے کہتا ہے کیا ما ندری ما تقول جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بس ہم ایک ہی مطالبہ آپ سے کرتے ہیں ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجئے اور یعنی اتنے گھٹیا لوگ امام کو مشورہ دے رہے ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم اس لئے ہم مولا عباس کی زیارت جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایوہ العبدالصالح المطیع للہ ودرسول صحیح اے عبدالصالح آپ پر سلام ہو کہ آپ ٹوٹلی خدا کے بھی مطیع تھے رسول کے بھی فرمان بردار تھے اور رسول کے بعد رسول کے جانشینوں کے بھی فرمان بردار تھے بہت سارے لوگوں نے مولا عباس کے علاوہ امام حسین کو مشورہ دیا مثلا کسی نے مشورہ دیا کہ آپ عراق نہ جائیں کسی نے مشورہ دیا آپ عورتوں کو نہ لے جائیں کسی نے مشورہ دیا چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیں کسی نے مشورہ دیا بیعت کر لیں لیکن تنہا مولا عباس کی ذات ہے کہ جس نے مولا حسین کو مشورہ نہیں دیا اور مولا عباس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وقت کا امام حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے حکم امام کو اپنی اقل کے مطابق دولہ نہیں جاتا اپنی اقل کے مطابق حکم امام کو کمپیر نہیں کیا جاتا مولا عباس کا سب سے بڑا درس یہی ہے مطیع محض یعنی ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنٹ سرنڈر ہیں امام کے مقابلے میں تو وہ ظالم نے جواب دیا امام سے کہا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے اگر آپ بیعت کر لیں گے یعنی جیسے آپ چاہیں گے وہ اسے زندگی کرنے کا موقع آپ کو ملے گا صحیح ایک ہی مسئلہ ہے آپ بیعت کر لیں لیکن امام نے جواب دیا اللہ لا ارتیکم بیدی اعتائ الظلیل خدا کی قسم میں اپنا ہاتھ کسی زلیل کے ہاتھ میں دینے والا نہیں ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ ہمارا مسمم ارادہ ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ کو کسی زلیل کے حوالے نہیں کریں گے وَلَا أَفَرُّ وَفَرَرَ الْعَبِيدِ اور میں کسی غلام کی طرح بھاگنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں میں جوان کا بیٹا ہوں حیدارِ کررار کا بیٹا ہوں بھاگنا ہمارا شیوہ نہیں ہے صحیح امام اتنے بڑے لشکر کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جو مدد یہ مانگ رہا ہوں کہ میرا ساتھ دو تو اس کا مطلب میرے اپنے لیے نہیں ہے کہ میں اپنی جان بچا لوں بلکہ یہ تمہاری بھلائی اور تمہاری فوز تمہاری کامیابی کے لیے ہے ارسم منادہ یا عبداللہ آخر میں یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو یاد رکھ لو پھر قرآن کی ایک آیت امام حسین نے پڑھی اِنِّ عُزْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ اَن تَرْجُمُونَ آخر میں جب انہوں نے نہیں مانی بات امام کا انکار کر دیا امام سے الٹا بیعت کرنے کے لیے کہا تو قرآن کی آیت تلاوت کی کیا؟ کہ لیکو ان قریب تم بھی اپنا انجام دیکھو گے خدا کی یہاں میں بھی اپنا انجام دیکھوں گا اور ایک طریقے سے قرآن کی آیت کا سہارا بھی لے رہے ہیں کہ اگر میری بات کو نہیں مانتے ہو تو قرآن قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے نیکی کی دعوت دیں گے ان کا عجر خدا کی یہاں محفوظ ہے اور جو خدا کے حکم سے سر پیچی کریں گے ان کے لیے بھی سزا خدا کی یہاں موجود ہے یعنی امام کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے بوجود بھی امام کی بات کو ظالمونے نہیں مانا یہ ان کا پرانا شہوہ ہے یہ مختصر سا خدبہ لیکن اس کے معارف بہت ہی بلد اس کے اہداف و مقاسد جو امام نے بیان کیا ہے ایک ایک سے اعتراف اقرار لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو امام کی حکمت عملی رہی ہے انشاءاللہ خدا مندعنا ہم سب کو بھی اہل بیت علیہ السلام خصوصاً قطبات مولا حسین کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدہ محمد و آلہ الطاہرین اللہ علیہ وسلم